اسے ایڈوکیشن سیکٹر ری فارمز کی جو ایئر ٹو تھاؤزن ٹو سے ٹو تھاؤزن سکس کے دور میں درمیان ہوئی تھی اور ہیبر پاکھوم کھا ٹیچر ایڈوکیشن سٹریکٹیجیز جو ہنگ بنی تھی وہ ٹو تھاؤزن تارین سے ٹو تھاؤزن ایٹین تکیجی تھی ان پہ بات کر لیتے ہیں اور ان پہ سب سے پہلے ہم دیکھ لیتے ہیں ایڈوکیشن سیکٹر ری فارمز اس کو ای ایس آر بھی کہا جاتا ہے یہ وہ ری فارمز ہیں جو کہ بی کی جاتی تھی اس لیے کہ جو ٹو تھاؤزن ٹو میں جو ٹک جو پولیسیز آئی تھی ان پہ جو چیلنجز تھے جو سب سیکٹر اف ایڈوکیشن کے پرابلمز تھے ان کو سورٹ اوٹ کرنے کے لیے یہ جو ہے وہ ایڈوکیشن سیکٹر ری فارمز دی گئی تھی اب اس آر کیا ہے یہ ایک سسٹیمیٹک ایٹنشن ہے جو ہے وہ دی گئی ہے کہ اس پر ایڈوکیشن کی دی ہی بیلیٹیشن آف فیزیکل فیسیلیٹیز پر ملٹی پل اینڈ پل ڈائیورسٹی سیسٹم پر جس طرح فارمل ہے نور فارمل ہے پرائیویٹ ہے مین سٹیم آف مدرسہ لیٹریسی ہے ٹیچر ٹریننگ ہے اسیسمنٹ ہے ایگزامینیشن ریفارمز ہے پروفیشنل دیویرامنٹ آفیلڈ مینجر ہے اور اس کے علاوہ ایڈوکیشن کی سکیلز ہے ریسرچ انسینٹیب ہے ایفیکٹیو ڈیسنٹیلیزیشن آف سرویسی ہے اور انسٹیٹیوشنل سٹنگ ہے اچھا یہ ہے ڈاکومنٹ صرف یہ ہائی لائٹ نہیں کرتا کہ انویٹیو اپروچز کے سٹریٹیجیز جو لاسٹ 3 یئرز میں ڈیزائر گولز جو رکھے گئے تھے جو پروبلمز کی گیپس تھی ان کو جو ہے وہ ایک صرف ہائی لائٹ نہیں کرتا بلکہ یہ ایڈوکیشنل انسٹیٹیوشن میں جو فیزیکل فیسیلٹیز کا لیک ہے ان کو بھی دیکھے گا اس کے علاوہ جو مینیمم ایسنشل ریکوائرمنٹ کی کمپیٹنسیز تھی فر قوالیٹی ایڈوکیشن جو بھی تک اچیف نہیں ان کو بھی دیکھے گا اس کے ساتھ ایڈوکیشنل انسٹیٹیوشن میں جو کوالیفائیڈ اور موٹیویٹیو ٹیچر اسپیشلی فیمیلز ان کی جو شارٹیج ہے اس کو بھی دیکھے گا دین اس کے علاوہ جو فائننشلل کانسٹرینز ہیں جو کہ مینیجرل کپیسٹیز کے ساتھ دیکھتے ہیں وہ ایڈوکیشن ٹارگٹ کے ساتھ ہوتی ہیں جو انکمپلیشن ہوتے ہیں پروگرامز ان کو بھی جو ہے وہ ساتھ ساتھ جو ہے وہ کمپلیٹ کرنے کے لیے ان ریسورسز کو کمپلیٹ کرنے کا پروسس بھی یہ چیز دیکھی جائے گی اب یہاں پہ سب سے پہلے دیکھ لیتے ہیں لٹریسی ریٹ کو تو لٹریسی ریٹ پہ اگر بات کریں تو ٹین ایئرز کے جو سٹورنٹس تھے ان کا لٹریسی ریٹ ہے 57.7% 69% جو ہے وہ میل تھے اور 45% فیمیل تھے اب 2008 سے 2019 کے دن میں جو لٹریسی ریٹ تھا وہ 57% ہونا چاہیے تھا 69% ہونا چاہیے تھا میل کا اور 44% ہونا چاہیے تھا فیمیل کا تو یہ جو سروے تھا یہ لٹریسی ریٹ کا جو ہائر جو تھا وہ اربان ایریاز میں زیادہ تھا جو سٹورنٹس نے ان کا لٹریسی ریٹ 73% ہے اور جو رولر ایریاز ہیں ان کے سٹورنٹس کا لٹریسی ریٹ 49% ہے اس کے علاوہ پاکستان جو ہے وہ ہر سال جو ہے وہ چار لاکھ پہنتالیس ہزار یونیورسٹی گریجویٹس اور ڈاس ہزار کمپیوٹر سائنس گریجویٹس ہر سال جو ہے وہ دے رہا ہے ایٹین میلین کی پاپولیشن میں صرف 11% جو پیپل ہیں ان کو انگلیش میں کمانڈ ہے جو کہ یہ وہ کنٹری ہے جو ایشیا کا تھرڈ لارجس کنٹری ہے اور دنیا کا نائنٹھ لارجس کنٹری ہے اس میں آپ یہ ریشو دیکھ لیں کہ انگلیش بولنے والے لوگ صرف 11% ہیں اس کے بعد بات کر لیتے ہیں جو گھرمنٹ نے جو انشور کیا تھا ایمپرووڈ اسیس ٹو فیزیکل ایسیٹس ایڈوکیشن، وکیشنل ٹریننگ، ایڈوکیشن سروسز جو ہیومن کیپیسٹی کو انہینس کرتی ہیں اور اس کے علاوہ جو انیبل کرتی ہیں کہ وہ جینریٹ کر سکیں اچھی انکم کو یوٹیلائزیشن کر سکیں گین فول انکلائیمنٹ کے لیے اس کے علاوہ ایڈوکیشن سیکٹر کی جو ریفارم سے وہ کنٹینیو تھے کس بیس پر کہ وہ پلاننگ، کنسلٹیشن، سب نیشنل اور نیشنل لیبلز انشور کریں انکلیشن لوگل گورنمنٹ، سیول سسائیٹی اور ارگنائزیشن بھی اچھا ابھی یہ سار کے ایکشن پلان انہویشن کیا تھیں وہ یہ ہے کہ پرائیمری سیکٹر جو اپروش تھا اس کی فارمولیشن تھی ہائیر ایڈوکیشن ریفارمز کا جو اسٹی سیڈیش کرے گا اس کے علاوہ 1% ڈیویلیپنٹ 2001 اور 2002 کے ٹائم پہ ہوئی تھی جس کو زیادہ کرنا تھا اس کے علاوہ وان ڈیمیشنل فائننشل پلاننگ جو ہے وہ ملٹی لیبل فائننسنگ موبیلائزد کس طرح ہوگی فیڈرال پروینس اور ڈیسٹرک بجٹ ہوں گے ادھرٹبیشن آف گوونت انکلوڈ پروگرامز ایمین اے ایمیز ایمیز پانززکار سٹیپانٹس پرائیویٹ سیکٹر میں جو ہے وہ کنٹریبوشن ہوگی گرانٹس přắm ڈونرز ہوں گے ڈانس پرم ڈونرز ہوں گے اور پبلک سیکٹر سے اپریویٹ سیکٹر کو انجیوز وغیرہ لیں گی اس کے علاوہ جتنے بھی انسینٹیوز آئیں گے پرائیویٹ سیکٹر کے وہ وہاں پر انکلوڈ ہوں گے اور پھر اس کے علاوہ جو سنپلائزیشن جو پلاننگ ہوگی وہ بھی امپلیمنٹ کی جائے گی پختونخواہ ٹیچر ایڈوکیشن سٹریٹیجیز جو ایر ٹو تھاؤزن تھرٹین سے ایٹین کے درمیان بنائی گئے ہیں اس میں سب سے پہلے انٹرودکشن دیکھا جائے تو وہ یہ ہے کہ خیبر پختونخواہ میں جو ہے وہ ایڈوکیشن کی قوالٹی کو جو ہے وہ ٹاپ پرائیورٹیز پر رکھا گیا تھا جس میں جو ہے وہ قوالٹی ٹیچرز کا ایمپیکٹ اور اے ایمپورٹنس بڑی ضروری تھیں اس سب کے لیے جو ہے وہ الافنةر اور سکینری ایڈوکیشن کا جوAre�ین تھا وہ یہ تھا کہ ایسے ٹیچرز کو جو ہے وہ ایڈوکیشن کی فارملا جائے جو الافنترھی اور سکینری ایڈوکیشن میں ویلیویبل اور ساؤند جو ہے وہ بیس ٹیچنگ لرنگ قوالٹی کو جو ہے وہ پرو writer میں اسٹیبلیش کرے اس کے لیے یہ تھا کہ pre-service اور in-service education opportunities جو year 2011 میں گورنمنٹ نے دی تھی USA teaching project کے لیے ان کو جو ہے وہ 5-year plan education اس کے لیے جو ہے وہ province میں ان کو چینج کیا گیا تھا اب teacher education strategies کو دیکھنے تو یہ آتی ہیں جی realizing the importance of teacher education in providing quality education for children in youth the government of Khabar Pachmukha has developed the teaching education strategies in order to revamp the whole teacher education system اب teacher's education system تھا اس کی complete اس کو چینج کیا گیا اب اس کو چینج کیسے کیا گیا اس میں بہت سے process لائے گی اب ان process میں کیا تھا کہ سب سے پہلے جو department تھا element print scannery education کا اس کا task force یہ تھا کہ year 2013 سے 18 کے درمیان جو کی ہے education officials یا additional secretaries جو education کے تھے ڈیریکٹریئرز تھے teacher education کے کریک علم کے institutes جو تھے provisional education کے یا ڈیریکٹریئرز ان سب کو جو ہے وہ ایک task force کی طور پر بنایا گیا اس کے علاوہ strategic plan بنائے گے جو کہ challenges اور opportunities کے ساڑ teacher education کے profession کو بیسٹ کر سکتے تھے then year 2018 13 سے 18 میں جو ہے وہ planning جو ہے وہ change کی گئی تھی اور نئی جو implementation ہوتی وہ تھی ADE now ADE is associate degree in education جو کہ آپ جو ہے وہ FSE کے بات کر سکتے ہیں یا BA کے بات کر سکتے ہیں then آپ نے اگر اس کو continue کرنا ہے then the section is BA'd on RPA bachelors of education honors اب یہ وہ program تھے جو کہ according to the time تھے according to the field تھے students کو زیادہ اچھی طرح سے guide کہہ سکتے تھے نیک courses کے ساتھ تھے اس کے علاوہ اس میں ایڈیشن یہ تھا کہ heber پختونخواہ کی جو strategy planning tax vote تھی اس میں کچھ جو ہے وہ reforms بھی ڈھاڑی گئے تھے اب یہاں پہ تو یہ lecture میرا ہو رہا تھا hopes ہو کہ آپ کو میرے lecture سمجھ آگے ہوں گے اگر آپ کو کوئی بھی question کرنا ہو تو comment section میں کر دیجئے گا آرام سے آپ کو میں سارے questions کے answer دے سکتی ہوں اگر آپ لوگوں کو notes چاہیے paid notes چاہیے تو وہ بھی available thesis کا اگر آپ لوگ کام کروانا چاہ رہے ہیں social sciences کی field سے like up psychology سے education کی کسی بھی area specialization سے تو آپ کا کام کیا جائے گا feel free to contact اور یہ جو ہیں وہ جتنے بھی notes ہیں یہ سب چیزیں یہ میری اپنی research base ہیں کہیں سے copy نہیں ہیں ان کو completely میں نے خود پڑھ کی ہر چیز کو ایک ایک کر کے اس کو تب میں جہاں وہ lecture ٹھلیور کرتی ہوں تو hope so کہ آپ لوگ کو میرے lecture سمجھ آ رہے ہوں گے اگر سمجھ آ رہے ہیں تو چینل کو like کر دیں subscribe کر دیں ویڈیو کو share کر دیں انشاءاللہ نیکس ویڈیو میں مینیں گے تتا کری اللہ آفیس